تو یہاں پہ جب آپ پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس اپنے مہم جوئی کو کبھی فراموش نہیں کر سکیں گے تو وہ سامنے دیکھیں تو ہمیں ویو پوائنٹ بھی نظر آ رہا ہے جہاں ہم نے ہو کر آئے تھے پھر اس گلیشئر کو دیکھیں آپ رائی کوٹ کو کیا دھا جو ہے نا بلکل سفید ہے دوسرے کے اوپر جو ہے نا پتھر کے ساتھ آیا ہوئے کتنا خوبصورت نظارہ جو ہے پیش کر رہا ہے اور اس نظارے کو جو ہے نا آپ صرف اور صرف اپنے حوصلے کے ساتھ آ سکتے ہیں باقی فیزیکل فٹنس پہ اگر آپ نے حوصلے کو تجزی نہیں دی تو آپ یہاں نہیں آ سکیں گے آج کی ویڈیو میں ہم اپنا ٹریک شروع کریں گے فیری میڈو سے جائیں گے پھر بیال کیمپ بیال کیمپ سے پھر آگے نانگے پربت ویو پوائنٹ پہ جائیں گے نانگے پربت ویو پوائنٹ سے ہوتے ہوئے ہم پھر نانگے پربت کے بیس کیمپ پہ پہنچیں گے اور باپسی پہ پھر ہم جرمن ویو پوائنٹ جو نانگے پربت کا ہے وہاں سے آپ کو ایک نظارہ دیکھ کر نانگے پربت کا پھر ہم واپس آ جائیں گے اس ویڈیو کے آگے تمہید میں میں نے نانگے پربت کے بیس کیمپ کے بجائے راکہ پوشی کے بیس کیمپ غلطی سے جو ہیں الفاظ استعمال کیا ہے تو آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں آپ یہ معذرت قبول کیجئے اور راکہ پوشی کے بجائے نانگے پربط سمجھئے گا تینکیو اب میں آپ سے ملتا ہوں فیری میڈوز میں ملتا ہوں اور وہاں سے اپنا ٹریک شروع کرتے ہیں السلام علیکم جی آج میں موجود ہوں یہاں فیری میڈوز میں آج ہم جائیں گے بیال کیمپ راکہ پوشی ویو پرنٹ اور راکہ پوشی کے بیس کیمپ تک تو آج یہ ٹریک کریں گے ہم اور پچھلی ویڈیو میں ہم یہاں آئے تھے اور یہی ہمارا ٹینٹ تھا جو آپ کو پچھلی ویڈیو میں میں دکھا چکا ہوں ابھی ناشتہ کرتے ہیں اور پھر اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں تو اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو ضرور فالو کریں چلتے ہیں ان کا کچن آپ کو دکھاتے ہیں رات ہم نے آپ کو نہیں دکھایا تھا یہ جو کچن ہے اس طرح کا یہ گلیت بلتستان کا ایک ثقافت بھی ہے یہاں پہ آپ کو ہر گھر میں اس طرح کا کچن دیکھنے کو ملے گا تو ناشتہ ہم نے کر لیا ہے اب ٹریک شروع کرتے ہیں آپ دکھاتے ہیں کہ رات ہم کہاں سے آئے تھے اور کہاں جائیں گے رات جو ہے ہم کل پچھلی ویڈیو میں یہاں سے آئے تھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹکڑیاں جو ڈگی ہوئی ہیں یہ راستہ ہے یہاں سے پھر جو ہے جانا ہے ہم نے وہاں سامنے اور پھر اس طرف یہ ہمارا کیمپ تھا جہاں ہم رات کو رہے تھے پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھا چکا ہوں میں یہ یہاں سے بیال کیمپ تقریباً لگتا ہے کوئی ڈیرھ گھنٹا اور پھر وہاں سے آگے بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیرھ گھنٹا ہی لگتا ہے اب کتنا لگتا ہے آج آپ کو بتائیں گے ہم کلومیٹر شاید تین کلومیٹر بیال کیمپ ہے فیری میڈوز سے آگے فاصلہ کا پتہ نہیں ہے تو یہاں سے فیری میڈوز سے آپ آگے بیال کیمپ تک بھی گھوڑوں پہ بھی جا سکتے ہیں پی کیپ آئیکنگ سٹک سن بلوک کا استعمال ضرور کریں اگر وہاں پہ کیمپنگ کرنی ہے تو آپ نے سامان جو ہے نا ساتھ ضرور لے جائیں اس کے علاوہ بیال کیمپ میں اگر آپ ہوتل بکھرانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ میں آپ ہوتل کے انفارمیشن باد میں دھوں گا اور نمبر بھی آپ کے ساتھ ان کا شیئر ضرور کروں گا یہ گلیشیر ہے سارا نیچے یہ ٹریک جو ہے کل والے ٹریک کی نسبت ابھی تک جو ہے وہ بہتر ہے اور دھوپ بہت سخت تیز ہے گرمی بھی ہے تو بہتر یہ ہے کہ بیال کیمپ تک آپ پہلے جائیں صبح صبح تکریباً پانچ بجے اگر آپ اٹھ جاتے ہیں نا تو ساڑھے چھے بجے سوہ چھے تک آپ بیال کی پہنچیں گے اور پھر اس سے آگے بھی اوپوائنٹ ہے پھر اس کے آگے بھی اس کیمپ ہے اس ٹریک کا اکثر حصہ جو ہے وہ جنگل کے باہر کی طرف ہے جس کی وجہ سے سورج جو ہے بالکل ہی اس کے اوپر پڑ رہی ہے جسے جو ہے وہ گرمی کا فیلڈ جو ہے وہ زیادہ ہے اور اگر اندر سے ٹریک ہوتا نا جنگل کے تو اور زبردست سمتا ہے کیونکہ یہاں بلند مقام کے جو سورج جائے نا اس کی تپش بہت زیادہ ہے اس چشمے سے پانی پیتے ہیں اور پھر جو ہے ستر کو دوبارہ ٹریک چھو کرتے ہیں یہ سہی پتھر ہے یہاں پہ پیٹھ کے پان پیتے ہیں آشاءاللہ یہ نظرہ بہت ہی خوبصورت ہے چڑیوں کی چہچاٹ بھی ہے اور یہاں سے آپ کو پھر حوصلہ بھی ملتا ہے آگے بڑھنے کی تو یہاں سے جو ہے نیچے بھی ہے اوپر بھی ہے میرے خیر میں نیچے ہر رہے گا تو سامنے جو ہے دو لوکل لڑکی آ رہے ہیں ان سے کنفرم کرتے ہیں ایسے نہیں غلط تم جائیں ہلاں ملکل بیالکیم بھی ہے یہ رسطہ بیالکیم بھربانی آدھا گھنٹہ ہوا ہے ہمیں فیری میڈوز سے نکلے ہوئے ایک اور چشمہ ہے یہاں پہ دوبارہ پانی پیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں ابھی جو ہے ٹریک کے ساتھ ساتھ نکلے دی بھی جو ہے جس میں پانی آ رہا ہے ندی میں اور بڑا خوبصورت بزارہا ہے اور سامنے ٹک شاپ بھی ہے جہاں ریسٹ کر سکتے ہیں چائے پی سکتے رہے اور پھر اپنے ٹریکنگ کو آگے پھر بڑا سکتے ہیں تو یہ ٹک شاپ دوست کا ہے اس سے ملتے ہوئے چاہتے ہیں آگے اسلام علیکم جو ہے جوس ہے پانی ہے بسکٹس ہیں اور چائے بھی یہاں پہ جو ہے وہ آپ پی سکتے ہیں اس ٹک شاپ کے بعد جو ہے پھر ٹریک جنگل کے اندر ہے اور یہ ہے کہ ہم سورت سے بچ گئے ہیں گرم نہیں زیادہ ہے اور دھوپ بھی ہو تو پھر اور زیادہ گرم نہیں لگتی ہے نانگا پربت کا ایک حصہ مکمل طور پر بادلوں میں ہے اور اس طرف ایک چوٹی ہے جو وہ ابھی تک بادلوں بادلوس پر نہیں ہے وہ کلیر ہے تو ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ہمیں تھوڑا سا جو ہے ابھی ریسٹ کرتی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہاف جو ہے ہو گیا ہے یار میں تو بتا رہا ہوں کہ یہ مشکل ٹریک ہے جی جی کیوں نہیں بھائی جان جو پس میں آرہا بیسا ادھر پچھ بھی نہیں ہوتا آپ بلکل بھی غلطی مت کیجئے گا بلکہ زیادہ آئیے گا نہیں آپ کہہ رہے ہوں گے ٹریک میں یہ بہت اچھا ہے لیکن بہت لالت بھی ہے تھا ٹریک مشکل ہے تو یہ بھائی صحیح کہہ رہے ہیں تو آپ کو جو ہے پہلے اپنا ٹریکنگ جو ہے واق جو ہے ضرور کر رہے ہیں پہلے اپنا سٹمنا بنائیں اور پھر جو ہے یہاں پر آئیں ورنہ جو ہے آپ سے یہ نہیں ہوگا تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں پانچ منٹ اور پھر پانی بھی پیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں تو تین چار منٹ آرام کرنے کے بعد دوبارہ اپنا ٹریک شروع کرتے ہیں واو کیا خوبصورت منظر ہے بہت سارے ہوتل بنے ہیں یہی تو نہیں ہے بیال کیمپ ہم سید پہنچ گئے ہیں تو یہی بیال کیمپ ہے یہاں پہ جو ہے ہوتل بھی ہیں آپ یہاں پہ رات کو رہ بھی سکتے ہیں کمرے ہیں یہاں پہ ایک ٹک شاپ بھی ہے چائے پیچھا تو ہم یہاں تقریباً جو ہے ایک گھنٹہ دس منٹ میں پہنچیں جلدی پہنچیں لوگ کہہ رہے تھے ڈیٹھ گھنٹہ یا دو گھنٹے لگیں گے اسی لیے جو ہے ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بھی آل کیاپ ہو رہا ہے چلتے ہیں ہم اب آگے ویو پوائنٹ کی طرف تو لوگ انجوائے کر رہے ہیں اور یہ پورا ایڈوینچر ہے جو پیار کرتے ہیں پہاڑوں سے اور خوبصورت نظاروں سے تو ایسی جگہوں پہ آتے ہیں یہ منظر جو ہے وہ اتہا ہی خوبصورت منظر ہے اگر آپ اس منظر کو کسی بھی طرح الفاظ میں سمویا نہیں جا سکتا ہے موسیقی تو یہ تھے جی بیال کیمپ کے خوبصورت مناظر بھی اپنے اگلے مقام کی طرف بڑھتے ہیں ویو پوائنٹ کی طرف اور پھر آگے بیس کیمپ پر تو یہاں پہ اس طرف آپ دیکھیں تو پانی کھولے کے جا رہے ہیں آگے کوئی جنرےٹر یا ٹروین رکھا ہوا ہے اجلی بنانے کے لیے تو چلتے ہیں آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں آج اس کے اندر بکریہ ہیں پھر یہ جو پانی ہے اس کو اس طرف اس پانی کا ڈائریکشن موڑتے ہیں آہو رہا یہاں پہ پانی پائپ کے دریئے اس کو آگے دیکھے جایا جاتا ہے اس میں اب تربائن ہے کیا ہے کیا ہے چل کے دیکھتے ہیں یہ موٹر ہے اس کے دریئے یہاں پہ بجلی بنانی جاتی ہے موڑتے ہیں موڑتے ہیں موڑتے ہیں اوپر بادل آگے ہیں جس سے اب سورج جو ہے اس کے جو تپس تھی وہ بھی اب کم ہو گئے خوبصورت ہوتل ہیں اور نظارہ ماشاءاللہ بہترین ہے اور یہاں پہ ہمارے دوست ہیں اشفاق بھائی ان سے چائے پیتے ہیں ان کے ساتھ گف شپ کرتے ہیں اور پھر جو ہے اپنے ٹریک کو شروع کرتے ہیں آگے بیس کیمپ کی طرف ابھی جو ہم پہنچے ہیں بیل کیمپ کے بلکل سینٹر کے حصے پہ یہاں پہ دوست ہیں ہمارے اشفاق بھائی جن کا یہ ہوتل ہے انتائی خوبصورت ہوتل ہے خوبصورت نگارہ سامنے جو ہے آپ کو ویو کر سکتے ہیں انانگیا پربت کو آپ کو بھی اگر یہاں پہ آنا ہے تو اشفاق بھائی سے جی میں اشفاق رائکوٹی اس ہوتل کا اونر ہوں سامنٹ ریزورٹ بیال کیم کا جو بھی فورن ٹورسٹ ہو یا ڈومیسٹک ٹورسٹ جو بھی آنا چاہ رہا ہو اس ویو کو انجائے کرنا چاہ رہا ہو اس جگہ کو تو ان کو ہم موسٹ ویلکم کرتے ہیں یہاں سے آپ جو ہے وہ بیس کیم تقریبا دو ڈائی گنٹرے میں آپ پہنچ سکتے ہیں یہاں اوپر آپ کے بلکل سٹریٹ اپ آپ جیلی پور پاس اور پھر دیا میر بیس کیم کی طرف آپ جا سکتے ہیں روٹ ہے بقاعدہ اشفاق بھائی کے ہوتل کے کمرے آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر اپنا ٹریک دوبارہ شروع کرتے ہیں بڑا ساف سترا ہوتل ہے ان کا اپنا کچن بھی ہے اور یہاں پہ کھانے کے لیے بھی آپ کو ہر چیز مل جائے گا کیسا خوبصورت یہ کمرہ ہے بیڈ بھی ہے میٹرس بھی رکھے ہوئے ہیں اور آپ کو گرمی سردی لگ رہی ہے تو یہاں پہ ہیٹنگ کا انتظام بھی ہے بڑا ہی صاف سترا کمرہ ہے اور نمبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوئے سکرین پہ آپ اس کو بکنگ کروا سکتے ہیں واشروم آپ کو دکھاتے ہیں اور تمام سہولیات یہاں پہ گرم پانی ہر چیز جو ہے آپ کو یہاں پہ مل جائے گا یہ تھی جی اشفاق بھائی اور ان کا ہوتل جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے تو اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں بیس کیم کی طرف تو تین گھنٹے لگیں گے ہمیں اور ایک یا ڈیڑھ بجے تک ہم وہاں پہنچ جائیں گے تو موسم ابھی کافی اچھا ہو چکے ہیں پربادل ہیں ہلکی ہلکی بھارش ہو رہی ہے صبح جب ہم نکلے تھے تو دھوپ نے ہمیں کافی ٹف ٹائم دیا تھا تو لوگ جا رہے ہیں دیکھیں اب اور اس خوبصورا جگہ کا ٹریک کرنے کے لئے سلام علیکم سلام علیکم کیا نام ہے بھائی کہاں سے آئے ہیں میال پچھتا اچھا کیا تھا کیسا لگ رہا ہے آپ کو بھائی جانا ہی جانا ہی جانا ہی ہمارا فش ٹوبر ہے اچھا سامنے ویو پوائنٹ ہے جہاں پہ پہنچ رہے ہیں بیال کیمپ سے نکلے ہوئے ہمیں پتیس منٹ ہوئے ہیں یہاں پہ پہنچیں ہیں یہاں ویو پوائنٹ پہ بھی ریسٹورنٹ وغیرہ موجود ہیں یہ جی ویو پوائنٹ ہے یہاں سے پیچھے نظارہ ہے نانگیا پربت کا وہ بھی آپ دکھائیں گے اور اس کے علاوہ جتنے بھی سیاہ آتے ہیں یہاں پہ اور اسی پرسنٹ سیاہ تو فیری میلوز تک آتے ہیں ستر پرسنٹ تیس پرسنٹ بیال کیمپ تک آتے ہیں اور ان میں سے پانچ پرسنٹ آگے جاتے ہیں بیس کیمپ کی طرف تو چلتے ہیں اپنے ٹریک کو آگے بڑھاتے ہیں تو یہاں سے ویو پوائنٹ سے آگے دو گھنٹے لگیں گے ہمیں بیس کیمپ تک پہنچنے ہوئے تو ابھی جو میں آپ کو نظارہ دکھاؤں گا وہ انتائی انگلیویبل نظارہ ہے کہ رائی کوٹ جو گلیشیر ہے اس کو آپ دیکھیں اور پیچھے نانگیا پربت کا یہ خوبصورت منظر یہ کلر ماؤنٹین جو گینتا ہی ایک خطرناک پہاڑ بھی ہے لیکن اپنی خوبصورتی کی وجہ سے لوگوں کو اپنے طرف اٹیک بھی کرتا ہے چلتے ہیں جی اپنا سفر آگے بڑھاتے ہیں یہ تھوڑا سو یہاں پہ رف ہے بسلنے کا بھی خطرہ ہے یہ گوڑوں کی وجہ سے ہے گوڑوں نے پورے ٹریک کو خراب کر دی ہے جہاں پہ نیچر کا بھی خراب کر رہے ہیں نیچر کو بھی اور ٹریک کو بھی تو جی اس ٹریک پہ پیچھے ہمیں کچھ سیاہ مل رہے تھے راستے میں یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے تو جی آپ کو زندگی پتہ نہیں کب موقع تھے تو جب یہاں تک آتے ہیں تو بیس کیمپ تک آپ ضرور جائیں اور جب اس پہاڑ کا آپ نظارہ دیکھیں گے وہاں سے تو یہ آپ کے لیے ناکابل فراموش ہوگا زندگی میں جب ویو پوائنٹ کے بعد یہ ٹریک جو ہے یہ پک ڈڈڈی انتہا ہی نیرو بھی ہے اور خطرناک بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سلپری بھی ہے کیونکہ یہاں پہ لوس پتھر بھی ہیں ان کی وجہ سے سلپری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اوپر جو ہے بھی خیال کریں کیونکہ بکریوں اگرہ اوپر ہوتے ہیں تو وہاں سے پتھر بھی جو ہے وہ نیچے آتے ہیں اس کے لیے نیچے جو ہے گلیشیر میں بھی بہت توڑ پھوڑ کی آواز آ رہی ہے کیونکہ گلیشیر پگل رہے ہیں پتھر بھی جو ہے وہ نیچے جا رہے ہیں یہ جو ہے اس ٹریک کہنتا ہی خطرناک حصہ ہے جہاں پہ لوس مٹی بھی ہے پتھر بھی ہیں اور آپ نیچے بھی اتر رہے ہیں بلکل ہی بہت وہاں تک نیچے جانا ہے دو لوگ مجھے نظر آ گئے ہیں سامنے جا رہے ہیں یہاں ایک خوبصورت نالا ہے جسے اب ہم کراس کریں گے ہم کراس کریں گے یہ خطرناک بھی ہے درون ہیں یہ شکریہ ہے راستے کا جو انتا ہی خوبصورت سے شروع ہوگئے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھول کھلے ہوئے ہیں ہر طرف تو آپ راستے کا راستے کا کہیں جنگل ہے کہیں پہاڑ ہیں کہیں پہلے شیر ہیں اور کیا کے نظارے ہیں مجھے جو ہے اپنے آنکھوں پہ بلکل بھی اپنے ہاں پہ بھروسہ نہیں ہو رہے یقین نہیں دلا پیاروں خود کو کہ یہ پاکستان ہے ہوئے ہوئے کیا نظر ہے کیا میدان ہے چاروں طرف پھول ہی پھول ہیں اس میدان کے بعد یہ ٹریک مسلسل ایک پہاڑی ہے جس کی اوپر چڑھنا ہے میچے اگر آپ میدان دیکھیں کیسا خوبصورت نظارہ ہے اس کا اور بہت کم رہ گیا ہے اب ٹائم لکھے ہم پہنچیں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں چار گھنٹے ہو گئے ہیں ہمیں فیری میڈوز سے نکٹے ہوئے آخری چن سو میٹر رہ گیا ہے فاصلہ سامنے پاکستان کا جھلنے لگا ہوئے وہاں ایک کینٹین بھی ہے بیس گیم پہ ہے انتائی خوبصورت منظر ہے میں بھی کافی تھک چکا ہوں اس منظر کو اب میں بیان بھی نہیں کر پاتا ہوں لیکن یہ ہے کہ آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں پیچھے جو کلر ماؤنٹین ہے بادو میں بلکل چھپا ہوا ہے ابھی دو بجے ہیں تو ابھی دو گھنٹے ہم رکیں گے دیکھیں گے انشاءاللہ ہمیں کوئی خوبصورت منظر اس کے چوٹی کا ضرور نظر آئے گا تو یہاں پہ آئے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بیس کیمپ پہ تو یہاں پہ کینٹین وغیرہ بھی ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ آپ چائے پی سکتے ہیں کھانا مکھا سکتے ہیں اور اسلام علیکم بیس کیمپ کیسے ہو اچھا یہاں سے اب آگے کیا ہے سر یہاں پہ بیس کیمپ کتنا دور ہے بیس کیمپ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے تقریب بننے اس میں تین سے چار گھنٹے لگ یہاں پہ کیا کیا ہے کھانا مانا ہے چائے بغیرہ ہر چیز ہے سر یہاں پہ ہر چیز ہے لیکن آرڈر کے مطابق یہاں پہ بھی دیکھا کیونکہ یہاں پہ فوٹ سپلائی ہے آج اسے آپ نے دیکھا صحیح اچھا اور رہش بھی ادھر ہو سکتا ہے کوئی رہنا چاہے تو اگر کوئی بندہ رہنا چاہتے ہیں تو پہلے تین چاہ تین ہفتہ محنہ پہلے یہاں پہ کونٹیکٹ کریں اور بکنگ کروائیں ٹھیک ہے بکنگ کے بغیر نہیں ہو سکتے کیونکہ یہاں بھی بہت سرد ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سرد یہ اگر بکنگ ضروری ہے بکنگ نہیں ہو گئی تو پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں نیچے موگ کرتے ہیں رات کے لیے ٹھیک ٹھیک ہے تو وہاں سے اگر بکنگ ہو گئی تو پھر وہ ان لوگوں کی انتظار میں جانے رہیٹھے ہوتے ہیں نہیں تو آپ لوگ نیچے چلے جاتے ہیں جی شامپ اگر کوئی گروپ شروع نہیں ہو گئے تو پھر نیچے جاتے ہیں اوکی 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 اس بیس کیمپ سے آپ جو ہے پیچھے رائی کو ٹاپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ نانکہ پربت پورا کلیر آپ اس کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں بیس کیمپ ون جو ہے وہاں پہ ہے اور خوبصورت دامن میں اس کے میڈوز ہیں اور اس طرف جرمن ویو ہے وہ ہم واپسی بلستے سے ہٹکے ہیں تھوڑا واپسی پہ ہم دیکھیں گے اس طرف جو ہے وہ گلیشیر ہے اور یہ یہاں کا کینٹین ہے جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا ہے تو ابھی ہم جو ہے واپس جا رہے ہیں ہم نے واپسی کا ٹریک کیا ہے آپ کو جرمن ویو پوائنٹ والے رستے سے لے کے جائیں گے ہم جو ہے آئے تھے وہاں سے آپ کو یاد ہوگا اس اور وہاں سے گہتے وہ جو ہے بیس کیم تھا وہاں سے اب ہم واپسی اس طرف سے آ رہے ہیں اور جرمن ویو آپ کو دکھاتے ہوئے جائیں گے لوگ دائیتر وہی سے آتے ہیں اور یہاں سے واپس جاتے ہیں یہ جس رستے سے ہم جرمن ویو پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں اس کے بیچ میں ایک بہت بڑا گلیشئر ہے تو یہ رستہ بہت زیادہ خطرناک ہے مقامی گائیڈ کے علاوہ جو ہے آپ یہاں پہ نہ آئیں مقامی گائیڈ کا ہونا آپ کے لئے ضروری ہے یہ پورا گلیشئر ہم نے جو ہے پار کرنا ہے یہاں پہ جو ہے یہ گلیشئر کو پار ہر جگہ سے نہیں کیا جا سکتا ہے یہاں پہ ایک ٹریک بنی ہوئی ہے تو یہ مقامی لوگوں کو پتا ہے کہ آپ نے اس ٹریک کو جو ہے فالو کرنا ہے یہ پورا گلیشئر آپ دیکھیں یہ پورا ہم کراس کر کے دوسری طرف جو پہاڑ ہے اس پر جانا ہے وہاں پہ جرمن ویو پوائنٹ ہے وہاں پہ پہ پہنچیں گے پھر جو ہے ہم نیچے اتریں گے یہ جو ہے ہم گلیشئر میں پہنچ گئے ہیں اس کو کراس کریں گے یہاں پہ پروفیشنل ہونا آپ کا لازمی ہے احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ یہ گلیشئر مسلسل پہ گل رہی ہے روک فالنگ بھی ہو رہی ہے اور آپ پہ سل بھی سکتے ہیں یہ جو ہے یہ فل گلیشئر آپ دیکھیں گلا بھی ہے اور یہاں پہ یہ نشان لگے ہوئے یہاں سے اپنے پراز تک کراس کرنا ہے گلیشئر کو تو جی یہ دیکھیں یہ سارا گلیشئر ہے اور وہاں سے ہم آئے ہیں اور پھر وہاں سے نیچے اتھ رہے ہیں جہاں پہ پتھر دیکھ رہے ہیں اور پھر نیچے سے یہاں پہ آئے ہیں ہم آگے جائیں گے اور قریب کافی ہم نے یہ گلیشئر جو ہے کر کے آئے ہیں یہ جرمن view پائنٹ آخر ہم پہنچ گئے ہیں یہاں سے جو نظارہ ملتا ہے وہ کمال کا ہے رائی کورڈ گلیشئر کا رائی کورڈ پیک کا نانگاہ پربت کا اور اس گلیشئر کا اور ہمارے پیچھے جائیں چار آر لوگ بھی پہنچے ہیں ایک مقامی گائل کے ساتھ ٹریک مشکل بھی ہے سخت بھی ہے اور خطرناک بھی ہے لیکن جو چیز آپ کو یہاں پہ پہنچنے میں مدد کرتی ہے وہ ہے آپ کا حوصلہ پہاڑوں سے محبت اور جو ہے آپ کا جنون جو آپ کو یہاں پہ لے آتا ہے تو یہاں پہ جب آپ پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس اپنے مہم جوئی کو کبھی فراموش نہیں کر سکیں گے تو وہ سامنے دیکھیں تو ہمیں ویو پوائنٹ بھی نظر آ رہا ہے جہاں ہم نے ہو کر آئے تھے پھر اس گلیشئر کو دیکھیں آپ رائی کورڈ کو کیا آدھا جو ہے نا بلکل سفید ہے دوسرے کے اوپر جینا پتھر کے ساتھ آیا ہوئے کتنا خوبصورت نظارہ جو ہے پیش کار رہا ہے اور اس نظارے کو جینا آپ صرف اور صرف اپنے حوصلے کے ساتھ یہاں آ سکتے ہیں باقی فیزیکل فٹنس پہ اگر آپ نے حوصلے کو تجیر نہیں دی تو آپ یہاں نہیں آ سکیں گے تو دنیا کے نویں بڑی چوٹی کے جرمن ویو پوائنٹ سے دیں مجھے زیادت امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا دوستر کے ساتھ ضرور شیئر بھی کیجئے تھینکیو اور اللہ حافظ